کہ جیسا آگاز ویسا ہی انجام ہوتا ہے صحیح کے ساتھ صحیح اور غلط کا غلط پرنام ہوتا ہے نمسکار پونیش لوگ ہلیہ ویشوں میں ہم نے دیکھا کہ دھنا سردار کو سجا دے دی جاتی ہے مرتو دنڈو نے جیا جاتا ہے ساری سمپتن کے جبت کر لی جاتی ہے اور اب دکھائیں گے کل کل کون آ رہا ہے ملہار راو سبیدار جی کے پتر یوراز خندے راو راجپتہ ناموہیم میں ویجے حاصل کر کے لوٹ آئے ہیں اور دیوی اہلیا ان کی آرتی کر رہی ہوتی ہے اور گنو جی تھوڑے سے چنتت کھڑے ہوتے ہیں ملہار راو سبیدار جی کے سمکش چنتہ کیا ہے کہ دیوی اہلیا تو ہے ٹھیک ہے مگر میری پتنی کہاں ہے یوراز کی پتنی تو اس کی آرتی کر رہی ہے مگر میری پتنی سیتہ بھائی کہاں ہے اور بابا صاحب دھنا سردار بھی دکھائی نہیں دے رہی ہیں اور ماحول جو ہے تھوڑا بدلہ انہیں نظر آ رہا ہے اب پھر وہ اندر جاتے ہیں دوارکبھائی صاحب سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیتہ بھائی میرے سواگت کے لیے کیوں نہیں آئی اور بابا صاحب بھی دکھائی نہیں دیئے کیا بات ہے اور دیوی اہلیا کے سمکش ایک مہلا کھڑی ہوتی ہے جو دھنیشور یعنی کی دھونڈی بار شندے کی پتنی ہوتی اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرا پتی رانی صاحب اور میرا گھر کیسے چلے گا تب دیوی اہلیا کہتی ہے کہ گھر چلانے کے ذمہ داری صرف پتی کی ہی نہیں ہوتی صرف پورش کی ہی نہیں ہوتی مہلا کو یعنی پتنی کو بھی سمیہ پڑھنے پر اپنی ذمہ داری اٹھانی چاہیے تو وہ کہتی لئے اندر کمائی ہوگی کیسے پھر دیوی اہلیا کہتی ہے سوال بہت بڑا ہے اور بہت مشکل بھی ہے مگر جیسے ہی اس کا جواب ملے گا تو یوں سمجھو ایک بہت بڑی کرانتی جن ملے گی